موٹر وی پولیس موٹر وی پولیس موٹر وی پولیس مجھے شکر ہو ڈسکس کریں گے تو وہ مسئلہ اس کا حل نہیں ہوگا ہمارے علاوہ صرف تو یوٹیوب کے کومٹس باکس میں ڈسکس کیجئے کوئی پرشانی ہے اس کے بارے میں پوچھیں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اس کے مسئلے کو آپ کو حل کریں گے اس جوب کے بارے میں کوئی بھی پرشانی ہے تو یوٹیوب کے کومٹس باکس میں اس کے بارے میں ڈسکس کیجئے آپ جی اب دیکھیں سب سے پہلے ہے سٹینو ٹائپ پسٹ پنجاب میں ٹوٹل سات ڈسکس میں دو ہے اور کراچی یعنی کہ سندھ شہری کے لیے بھی دو ڈسکس ہے یعنی کہ کراچی میں اس میں دو ڈسکس ہے اچھا اس میں وہاں مازور افراد کا بھی ایک کوٹا ہے اب دیکھیں انٹرمیڈیٹ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سپیڈ شارٹ ہینڈ چالیس الفاز ٹائپنگ اسے شارٹ ہینڈ اسی ہوگا ٹائپنگ چالیس ہوگا ٹھیک ہے اور کمپیٹر کا علم ہو اور ساتھ ساتھ اٹھارہ سے پچیس سال عمر ہو ٹھیک ہے تو کراچی کی دو ویکنسیز فوٹوگرافر گریڈ ہے تیرا تداد سامیوں کی چوبیس لیکن اس میں کراچی کے لیے صرف دو ویکنسیز ہے اور میریٹ پہ دو ہیں دیکھیں ہم چار ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ شیل فوٹوگرافی میں تین سال کا تو یروبہ اور عمر کیا 18 سے 25 سال ٹھیک ہے انٹرپنگ فوٹوگرافر کے لیے اچھی جوب ہے یہ چار پوسٹ ہے کراچی کے لیے اچھا جی UDC دیکھیں میریٹ پہ ایک ویکنسیز کے علاوہ کراچی شہری کی کوئی ویکنسی نہیں تو میریٹ پہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں میریٹ کا کیا مطلب ہوتا اکسر میریٹ کا لوگوں کا مطلب میریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی صوبے سے تعلق ہو اگر آپ ان کے ریکوارمنٹ پہ پورا اترتے ہیں تو وہ آپ کو بھرتی کر لیں گے ٹھیک ہے تو انٹرمیڈیٹ عمر کی حد 18 سے 25 سال میں صرف انٹرمیڈیٹ چاہیے UDC میں LDC میریٹ ہے ایک اور سندھ شہری ہے ایک ٹوٹل دو ویکنسیز ہوئی تو میٹرک ٹائپنگ سپیڈ ہے یعنی کہ تیس الفاز میٹرک ہو ٹائپنگ سپیڈ تیس ہو 18 سے 25 سال عمر ہو تو آپ LDC کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ٹوٹل ویکنسیز ہے دو کراچی کے لیے پیرے میڈیکل سٹاف ہے جی سندھ شہری ایک ویکنسی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ نرسنگ میں ایک سال کا ڈبلومہ عمر کی حد 18 سے 25 سال پھر جی ہے ٹیلر تعداد اس میں ٹوٹل ہے پانچ سندھ شہری کے لیے صرف ایک ہے اس میں اور میڈل فیلڈ میں دو سال کا تجربہ ٹیلر کی فیلڈ میں دو سال کا تجربہ اور عمر کی حد 18 سے 25 سال تو یہ دیکھا کہ ٹوٹل جس طرح میں دیکھا کہ سب میں تقریباً عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے انٹر سے لے کر میڈل ایول تکرینسیز ہیں تو اور کراچی شہری کے حساب سے یا میریٹ کے حساب سے آپ جو ہے اپنی جو منتخب کر سکتے ہیں جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہیں اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اور تمام ڈیٹیل بتاتا ہوں اپلائی کس طرح کرنا ہے درخواست کیسے دیں دیکھیں سی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے www.cts.org.pk ٹھیک ہے تمام ڈیٹیل آپ کو وہاں ملے گی اور دیکھیں اس میں جو ہے 67 روپیز کا جو ہے وہ بینک سلیپ بھی ہے تو سب سے پہلے سے چلتے ہیں سی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جی دیکھیں آپ ہم آگے ہیں اس کی ویب سائٹ پہ www.cts.org.pk ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہم یہ دیکھیں اس کے اوپشن میں نیشنل ہائلوے اور موٹر ویب پولیس کلک یہ ہے مور ڈیٹیل اب دیکھیں یہاں پہ ایڈیوٹیزمنٹ کے لیے یہاں ڈاؤن کلک کیجئے ایڈیوٹیزمنٹ جو میں آپ کو دکھایا تو وہ یہاں ہے لیکن بہت ڈیل ایمیج یہ نہیں پڑی جا رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہ جو یہ ویڈیو ہے اس کو پس کر کہ آپ یہاں سے تمام ایمیج یہ پڑھ سکتے ہیں برحال اب یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا جب دیکھیں باکہ سٹینل ٹائپ پیسٹ فوٹوگراؤفر ڈی سی ڈی سی پیرہ منٹیکل سٹاف اور ٹیلر لاسٹ ڈیٹ جو ہے پچیس نومبر دوہزار انیس ٹھیک ہے اب ان تمام ویکنسیز کے لیے میں ساگزر بھائی اپلائی کرنا جاتے ہیں یو ڈی ایس کے لیے جو کہ میریٹ بیگ ویکنسیز ہے یا سٹینل ٹائپ پیسٹ کے لیے جو کہ سن شہری کی دو ویکنسیز ہیں تو ہم اس کا فارم لوڈ ڈاؤنلوڈ کریں گے ہم سٹینل ٹائپ پیسٹ کا فارم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ان کے ویب سائٹ سے جی یہ دیکھئے سٹینل ٹائپ پیسٹ کلک ہے ٹھیک ہے یہ فارم ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا اب ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ فارم ہم کو کیا کہتا ہے جی یہ دیکھئے یہ ایک اپلیکیشن فارم ہے تین پیج کا ہے اس کو کس طرح فیل کرنا ہے اس کے لیے بھی میں الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن یہ کیے دیکھئے اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اس کو فیل کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کا بھی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن نیکس ویڈیو میں تو انشاءالہ وہ ویڈیو بھی دیکھئے گا لیکن پہلے یہ دیکھئے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کیا ہم نے ان کے ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب دیکھئے جو ہے اس میں جس طرح انہوں نے بتایا تھا سکسٹی سیون روپیز ٹھیک ہے بیس اوہ پلس ہو گیا تو ایٹی سیون ہو گیا یہاں پہ یہ ایٹی سیون روپیز آپ کو ایم سی بھی بھی ہے یا بینک سلامی میں چلان جمع کرانا ہوگا اور پھر ان کے ایڈرس پہ اس کو سمیٹ کرنا ہوگا مزید ڈیٹیل میں جو فارم فیل کرنے کے بارے میں میں الگ سے بتاؤں گا ابھی پھر اس کی پوری ویڈیو بنے گی بہت بڑی ویڈیو ہوگی اگر میں اسے ہی بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ کیا فارم لوڈ ڈانلو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس تمام ڈیٹیل ہے اس کو پڑھئے اس کو بھی پڑھئے ویڈیو پس کر کے آپ اثانی سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سی ٹی ایس کی ویب سیٹ پہ جائیے وہاں سے بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا فارم ڈانلوڈ کریں جو آپ کو چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کو فیل کر کے جمع کرا دیئے فیل کیسے ہوگا جمع کیسے ہوگا بینگ میں کیا کرنا ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ دوسری جو ویڈیو بناؤں گا میں اس میں بتاؤں گا لیکن فلحال آپ کو یہ تمام ڈیٹیل ہے اپلائی کرنا چاہیے اپلائی کیجئے کوئی پریشانی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے کہ یار فلا کام کیسے ہوگا تو نیچے کومنٹس بوکس ہے آپ اپنی پریشانی اس میں ڈیسکس کیجئے انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اور آپ کی تمام پریشانی کو حل کریں گے اور کوئی بھی جوب کوئی بھی انفرمیشن فوراں آپ تک پہنچ جائے اس کے لئے ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ جیسی کوئی نئی ویڈیو ڈالے ہم کوئی بھی نئی جوبہ ہے فوراں آپ تک پہنچ جائے اللہ حافظ